اسلام علیکم کیسے ہیں سب اور this is the very first time کے Archeology of Pakistan پہ ایک vlog جو ہے میں ہاں پہ ہماری ٹیم شیئر کر رہی ہے ہماری ٹیم نکھلی ہے کلہ رواد دیکھنے کے لئے اور کلہ رواد جو ہے وہ 17 کلومیٹر مشرق میں east of Ravelpindi جی ٹی روڈ پہ کہیں پہ موجود ہے میں نے پہلے وزٹ نے ہم لوگوں نے نہیں کیا تو ہم گوگل میپ کی ہیپ سے وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آئے چل کے دیکھتے ہیں کہ کلہ رواد کیسا ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اوکی جی رواد تو ہم پہنچ گئے لیکن گوگل میپ کے حساب سے یہاں پہ جہاں سے ہمیں وہ اپروچ دے رہا ہے وہاں سے ہم انٹر ہونے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر آگے جا کے کیا کلہ رواد ہے یا نہیں یہ تو کہہ رہے ہی در سے اندر جائے اچھا یہ گیر آسنا آسنا ہے دیکھ لے رواد ایک کافی قدیم اور پرانا علاقہ ہے جو راولپنڈی کے مضافات میں ہی واقعہ ہے راولپنڈی کی حدود میں ہی آتا ہے لیکن یہاں پہ جیسے اس گلی میں ہم داخل ہوئے تو یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کی ایک سکرانی چکور سی بیلڈنگ موجود ہے لیکن یہ زیارت ہے اور ہم غلط گلی میں داخل ہو گئے ہیں اس لئے ہمیں یہاں سے بچوں نے گائیڈ کیا اور ہم اب دوسری گلی میں اس سے تھوڑی سی آگے جب گئے تو اب اس میں انٹر ہونے کے بعد ہم اپنی منزل کی طرف روان ہے اور دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں کلہ رواد ملتا ہے یا نہیں اور آگے موڑ کے یہ اگزیکٹل ہم صحیح جگہ پہ ہیں صحیح ہلی میں ہیں اور یہ ہمارے سامنے ہماری دسٹینیشن ہے اوکی جی ہم پہنچ گئے رواد کے لے کے لے رواد کے بلکل سامنے اور یہ باہرونی مناظر ہیں کہ لے رواد کے جو آپ دیکھیں اور آئیے اب اندر جا کے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہے جگہ اور اس کی ہیسٹری کیا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہی سے سامنے جگلی وہ راستہ دیکھتی ہے رواد کے پرانے بازار کی طرف اور اس لیے یہ ایریا جو ہے کافی یہاں پہ آپ کو حاصل بسل نظر آر یہ غالباً اس قلعے کا پہلا مرکزی درواز ہے جو کہ مشرق کی طرف ہے اور یہاں سے ہم انٹر ہوں گے یہاں پہ اس کی ہسٹری بھی جو ہے وہ منشن ہے اور لکھا ہوا ہے بورٹ پہ ڈپارٹمنٹ آف ارکیالوجی گورنٹ آف پنجاب والوں نے کہ یہ قلعہ کیا ہے اور اس کے بارے میں ساری تفصیل جو جو ہے یہ ہے جو ہمارے سامنے ہیں یہ لیوینڈ پورٹر میں ہیں یہ سارمستان کا مزار کلے رواد پہ جو ریسٹوریشن ورک ہے وہ دوہزار سولہ میں یہاں پہ کنزرویشن شروع ہوئی تھی اور اس کے لیے کافی اچھی رکم جاوہ بھی مختص کی گئی تھی تاکہ یہ مکمل طور پر ریسٹور ہو سکے یہ شروع میں اس کی پورانی پکچر میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ آپ دیکھیں گے یہ کیسے تھا پہلے اور کافی کام اس کے اوپر ہو چکا ہے ابھی تک اور ابھی فائنلی آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت اس کو کر دیا گیا ہے کافی ریسٹور کیا ہے اس کے ریجنل حالت میں لانے کی کوشش کی گئی ہے اور آج جی اندر داخل ہوتے ہیں یہ بیرونی آپ کو میں دکھا دوں کہ یہ انٹرنس کے دونوں اطراف پر کس طرح کی ڈیکوریشن ہوئی ہوئی ہے ituی بھی دکھری کو میکنے میں یعنی کڑا دھ کر دیا بھی آج جب ہمامی موجود ہیں اس کے چاروں اطراف پہ مجھے کمرے سے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو اس کا پلان آپ دیکھ لیں تو یہ نظر آئے گا کہ یہ چکور جو ہے بیلڈنگ ہے بیسکلی جو کہ کاروان سرائے تھی اور کاروان سرائے جو تھی تیروی صدی میں اے دہلی سلطنت نے جو ہے جن کو ہم سلیو ڈانیسٹی بھی کہتے ہیں انہوں نے بنائی تھی اس روات کے لئے کی جو میرے انٹرنس ہے وہ ایسٹ میں ہیں نورت ساؤت میں دو اور انٹرنسز ہیں جبکہ ویسٹ میں مسجد ہے اچھا جی اور یہ انٹرنس جو ہے ایسٹ والی اس کے آپ دونوں اطراف پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باہر بیرونی راستہ ہے باہر جانے کا یا اندر داخل ہونے کا اور یہ دونوں اس کے لیفٹ اور رائٹ ونگز پر یہ کمریں ہیں جو کہ کاروان سرائے کے لئے بنائے گئے تھے اور اس کے علاوہ یہ جو بات کی ایڈیشن ہے جس جب اس کو کاروان سرائے کو کلے میں مند چینج کیا گیا تو اوپر کے والے حصوں پر تیراندازوں کے لئے باہر جھانکنے کے لئے جو ہے وہ سیڈیاں بنائے گئی ہیں تاکہ جو میرلنز ہیں اوپر بنے ہوئے تیراندازوں کے لئے وہ وہاں سے کاروائی کر سکیں اوکی یہ کمرین کی روفز جو ہے وہ ابھی موجود نہیں ہیں اور جو کہ گر گئی ہوں گی وقت کے ساتھ اور درمیانے جو ہے فل قبرستان آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی موجودہ صورتحالی ہے کہ یہ قبرستان ہے اور یہاں پہ قبریں ہیں سلطان سارنگ خان گکھڑ کی قبر ہے جس کے سامنے ہم ہیں تھوڑی سی انفرمیشن یہاں پہ مجھے تھوڑی سی لگ رہی ہے کہ غلط لکھی ہوئی ہے میں بھی بائی جو گیٹ پر لکھی ہوئی ہے کہ اندرے گئے اوکٹر گورنل شیپ کی ایک بیلڈنگ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جو ہے سلطان گکھڑ سارنگ خان ہے لیکن ای تنک یہ قبر جو تھی جس کے باہر لکھا ہے وہ قبر میں بھی انہی کی ہوگی کیونکہ وہاں پہ بھی لکھا ہے اور اندر جو ہے وہ اگر ہوتی تو وہ اس تک ایکسس یا اس کے باہر لکھا ہوتا تو وہاں کچھ منشن نہیں ہے اس کے باہر پاکی یہ جو ہے یہاں پر گکھڑ جو سردار سارنگ تھے ان کی شیر شاہ سوری صاحب کے صاحب جو اغوان کنگ ہے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور ان کے اپنے بھی سولاں بیٹے تھے سردار کے تو سردار گکھڑ اس رڑائی میں جو ہے وہ ہار گئے اور اپنے سولاں بیٹوں سمین جو ہے وہ فوت ہو گئے اور یہی پہ مندفن ہوئے مزید ہسٹری میں جا کے معلوم ہو رہا ہے کہ قلعہ رواد جو ہے سلطنت پیریٹ سے بھی پہلے ایک محمود غزنے وید وادشاہ کے یاروی صدی کا بنائی ہوا ہی قلعہ تھا جس کے اوپر دوبارہ سے کاروان سرائے بنائی گئی تھی کے لئے کے نورت فیسٹ میں ایک اوکٹوگونل شیپ کی بیلڈنگ جو ہے وہ نظر آتی ہے اس کے بھی چار حصوں میں انفرنسز گیون ہے لیکن اس کے باقی جو چار حصے ان کے اوپر یہ نشیس یا سنکت آرش پانلز جو ہیں وہ بنائے گئے ان دیکوریشن کے لئے سرفیس دیکوریشن کے لئے اوپننگز جو ہیں وہ بہت بڑی ہیں اور خوبصورت ہیں اور برک ورک سے سارا کام ہوئا ہے انٹرنسز باندھ ہیں اس بیلڈنگ کی اور اس لئے اندر جانا تو پوسبل نہیں ہے لیکن اس کی جو لیفٹ سائیڈ ہے وہاں پر مسک موجودہ جو ابھی تک سٹل ان پریکٹس ہے لوکلز کے حساب سے یہ جو بیلڈنگ ہے یہ ایک بارہ دری ہے لیکن ایڈونٹ تھنگ سو کہ یہ بارہ دری ہے مغرب میں بھی یہ چمبرز آپ کو برے وے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ بیس اتنی اس کی ہائے وہ نہیں ہوتی یہ بعد میں ایڈیشن ہوئی ہے اس کے اندر دروازہ ہے لکڈی کا جس کے اوپر یہ میٹل ورک کر کے اس کو آئی تنک تھوڑا ایجڈ کرنے کے لئے تاکہ یہ اس کا کلے کا حصہ لگے یہاں پر اکھا گیا ہے یہ کلے رواد کی نوردرن ایمٹرنس ہے کنجور سٹون کا کافی استعمال کیا گیا ہے اور وہ سوفٹ ہوتا ہے اور بہت ہی آرام سے چیزل آؤٹ ہو سکتا ہے میرللنس کے اندر جو ہیں یہ باہر دیکھنے کے لئے تیراندازوں کے لئے جگہ بنی لیا ہے یہ باہر کا حصہ ہے ایکسٹریم ویسٹ میں آپ کو میں دکھا رہی ہوں ایکسٹریم ویسٹ کی باسشن ہے بلکل کورنر میں بنی ہوئی ہے جو کے بعد کی ایڈیشن ہے اس کو کیونکہ فورٹی فارڈ لک دینی تھی اسی کاروان سرائے کو تب ہی یہ سب کچھ اس کے بعد میں ایڈ کیا گیا ہے تاکہ یہ ایک مضبوط کلہ بن سکے کمرے جو کبھی مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوئے یا کبھی اس کے اندر سامان جو ہے وہ سٹور ہوا کرتا ہوگا ان مرشنٹس کا جو وہ ساتھ کاروان میں اپنے ساتھ لے کے آگے چلتے تھے اور کس طریقے سے وہ یہاں پر رہتے ہوں کہ چراخ کی روشنی میں رات بزرتی ہوگی اور ان میں سے کچھ کمرے جو ہیں وہ شاید کچھن کا کام بھی کرتے تھے یہ اس کی ڈومیکل روف ہے اور اس کے اندر فلوٹس جیسی کوئی ڈیزائنز بنے ہوئے بلکہ اور باقی جو ساری دیواریں ان سب کے اندر سنکٹ آرچز ہیں وہ نظر آرہی ہیں اس کیلئے کے ویسٹ میں موجود یہ پرانی مسجد ہے جو کہ کروان سرائے کے ہی ٹائم پیریڈ میں بنائی گی تھی موسیقا سنکٹ آرچز سنکٹ آرچز موسیقا اس سرائے پیار ٹائم پیرین اور اندر جا کے پس کو بھی دیکھتے کسی اس کیا ہے جو اس کا ایک ستیڈیت یا آرچیز سب کا سہارا لے کے اس کا فساد جو ہے وہ اس کو بیوٹی فائی کیا گیا ہے میں اور میری جو ٹیم ہے وہ سینٹرل چیمبر میں موجود ہے اس مسکے جو تین چیمبرز ہیں مطلب سینٹرل ہے اور ایک نوٹ میں اور ایک ساوت میں تو جو سینٹرل ون ہے اس کو آپ دیکھیں کہ وہ کیسا ہے اور اس کا اوپر جو ہے دوم جو ہے وہ بہت ہائی ہے دومیقل سیلنگ بہت اونچی ہے اور دس ون ہے جی نوردرن چیمبر آف دی موسک اس کی بھی وہی دومیقل سیلنگ ہے بہت لوفٹی ہے ڈرم کے اوپر جو ہے ڈوم رکھا گیا ہے ڈرم جو وہ اوکٹوگونل ہے بیچ میں سکوینچز کا استعمال کیا گیا ہے کروان سرائے کی جو ساؤت ہے اس میں بھی آپ کو کبریں ہی نظر آئیں گی اور کورٹ کے اندر اور کچھ کبریں تو عام طریقے سے پورڈیم کے اوپر یا ایک جو پلیٹ فارمس پر بنائے گئی ہے اور لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ والی جو ہے یہ ایک سپیشل لگ رہی ہے اس کی روف گر چکی ہے میں بھی اس کی روف تھی ڈیفنیٹلی اور جب اندر داخل ہوئے تو بھی اندر بھی کبریں تھی اور دو کبریں تقریب ہی نیا پہ مجھے نظر آئیں اور کافی ڈیکوریٹ کر کے اس کی جو ہے وہ چار دیواری بھی بنائے گی ہے جس کی ابھی جو ڈیفنیٹلی گر چکی ہے صرف اس کا ایک دروازہ ہے جو کافی خوبصورت ہے نظر آ رہا ہے وہ جو ساؤت میں سیلزن سب کا بھی یہی سرتحال ہے کہ جی ان کی ابھی ریسٹوریشن کا کام جاری ہے وہاں پر اگر آپ رابلپنڈی میں ہیں تو آپ ڈیفنیٹلی ٹائم نکالیں یہ اتنا بھی آؤٹ آف یوروے نہیں ہے اور آپ ارام سے یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اور ایک ڈی سپینٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ